وائٹیمن بی ون کاربو ہیٹریٹس کو توڑ کر انرجی حاصل کرتا ہے یہ انسانی جسم کے لیے ایک انتہائی سہتمند وائٹیمن ہے یو ایس نیشنل لائبریڈی آف میڈیسن کے مطابق تھائمین ہمارے پتھوں کے لیے اور دل کی بیماری کے لیے بہترین وائٹیمن ہے ایک بہترین غزائی اجزاء ہے تھائمین کی کمی بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے اس لیے ایسی غزائیں زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے جن میں تھائمین وافر مقدار میں موجود ہو تاکہ ہمارے جسم میں وائٹیمن بی ون کی کمی کبھی بھی واقعہ نہ ہو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وائٹیمن بی ون کی کمی کی تین علامات بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئکن کے بطل کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے وائٹیمن بی ون کی کمی کی وجہ سے جو علامات سب سے پہلے سامنے آتی ہیں ہوا ہے اینوریکزیا یعنی بھوک کی کمی اس وائٹیمن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ اپنے جسامت کے لحاظ سے کھانا بہت کم کر دیتے ہیں جو انہیں بیمار اور کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے مثلا ایک اچھا خاصا صحت مند شخص جو دن میں دو روٹیاں کھاتا تھا یا ایک وقت کی دو روٹیاں کھاتا تھا اور اس کی جسامت بھی ایسی ہے کہ اسے ایک وقت میں دو روٹیاں ہی کھانی چاہیے لیکن اچانک ہی بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی بیماری کے اگر وہ روٹی کھانا کم کر دے یعنی کہ وہ دو روٹیوں کی نسبت اب عادی روٹی کھائے بغیر کسی وجہ کے نہ اس نے ڈیٹنگ پلان بنایا ہے نہ ہی وہ کسی ایسی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس نے کھانا چھوڑا یعنی بغیر کسی وجہ کے اس نے کھانے کی مقدار اتنی کم کر دی تو ہو سکتا ہے اس میں وائٹمین بی ون کی کمی ہو کیونکہ تھائمین کی کمی کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی یہ علامت زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے انہیں بھوک نہیں لگتی اور وہ کبھی بھی کچھ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ رک جاتی ہے ان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ سولہ سال سے پچیس سال کے عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک ان کی بھوک ختم ہو جائے اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے جبکہ اس عمر میں انسانی جسم مضبوط ہوتا ہے مضبوط بنتا ہے لیکن ایسے لوگ جن کے جسم میں تھائمین کی کمی ہو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں وائٹمین بی ون کی کمی ہونا کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے اگر ایسی غزائیں کھائی جائیں جن میں وائٹمین بی ون کی کافی مقدار موجود ہو تو وائٹمین بی ون کی وجہ سے ہونے والی کمزوری اور بھوک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تھائمین کی کمی کی وجہ سے جلد ظاہر ہونے والی علامتوں میں سے ایک بلری ویجن ہے اس بیماری کے شکار مریضوں کو ہر چیز دھنڈری نظر آتی ہے ایسے مریض جب اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں یا پھر کسی چیز کو بہت توجہ سے دیکھتے ہیں تو اس وقت انہیں ہر چیز بلکل صاف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تھائمین کی کمی کی وجہ سے آپٹک نرف میں سوجن واقعہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں دھنڈلی نظر آنا شروع ہوتی ہیں یا بعض اوقات نظر کمزور ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ جب صبح صویرے اٹھتے ہیں تو انہیں شروع کے دو سے تین منٹ تک ہر چیز دھنڈلی نظر آتی ہے جبکہ آہستہ آہستہ چیزیں واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ وائٹمین بی ون کی کمی کی ٹاپ علامتوں میں سے ایک ہے تھکن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایک وجہ وائٹمین بی ون کی کمی بھی ہے تھائمین کاربوہائٹریٹس کو ایز ان انرجی کے طور پر استعمال کرتا ہے جب جسم میں اس وائٹمین کی کمی واقعہ ہو جائے تو جسم میں کاربوہائٹریٹس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب جسم میں کاربوہائٹریٹس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم ان سے توانائی حاصل نہیں کر رہا ہوتا تو تھکن محسوس ہوتی ہے یہ قدرت کا قانون ہے اللہ نے ہر چیز کو ترتیب سے بنایا ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اگر ان میں تھوڑی بھی گڑھ بڑھ واقعہ ہو جائے تو سب کچھ ہل جاتا ہے اس لیے ایسی غزائیں زیادہ سے زیادہ کھیں جن میں تھائمین کی وافر مقدار موجود ہو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ایک اچھا ایسا کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کے پطنے کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ہے